السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور آج میری طرف سے آپ سب کو بہت پیارا سو گوڈ مارننگ کیونکہ اب بھی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ آٹھ آم بچے کا اور اس کے علاوہ صبح بچوں کے سکول بھیجنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ان میں سے تین دن جو ہے نا کبھی میں سو جاتی ہوں کبھی اٹھ کے اپنے گھر کے کام وغیرہ یہ سب چیزیں کر رہی ہوتی ہوں اور اسی طرح جو ہے نا آج میں نے کوئی ایسا خاص سا کام جو کہ میرے چار سے پانچ دن سے نا جیسے میرے دماغ سے نا پن کر رہا تھا کہ بس یہ مجھے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے تو وہ آج کام سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ گیسٹ ہونے کی وجہ سے میں نے بہت سارے کام پینڈنگ کر لیے تھے اور کر ہی نہیں پا رہی تھی موقع ہی نہیں مل رہا تھا نین بھی کم پوری ہو رہی تھی بچے بھی تھوڑا سا اس طرح سے تھے کہ جب کوئی آ جاتے تو بچے بھی بگڑ جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا ہاتھوں سے نکل گئے تھے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا تو آج جو ہے نا بھی ناشتہ وغیرہ باد میں کریں گے تو پہلے جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں آج میں نے کیا کام چھیڑا ہوا ہے پیچھے سے دیکھیں میرے کتنا خارا سامان پڑا ہوئے پہلے سبورٹ کے میں نے فل ٹھیک تھاک والی اچھی سی ڈسٹنگ کی پوری کچن کی کیبنٹ ساف کیے اسی طرح کے اور بھی جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا وہ سارے میں ہینڈ ٹو ہینڈ کرتی رہتی ہوں پینڈنگ نہیں کرتی اس بار میں جو بہت زیادہ وقت ہو گیا تھا میں نے کچھ بھی کام خاص نہیں کیا تو بڑا گلٹ ہوتا ہے جب ایک گھر ساتھ ستھرا ہو چیزیں بہت ساتھ ستھری ہوں مجھ پہ کیا بیٹ رہی تھی بارہ آج جو ہے نا میں کیا کر رہی ہوں دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جو ہے نا فریزر کی برف اتنا زیادہ بلکل جیسے بولتے ہیں نا بلوکس ہو گئے یہ سارا یہ سب ساف کرنے کا جو کہ میں کافی دونے سے سوچ رہی تھی اور میرا پورا فریج بھی بہت گندہ ہو رہا تھا تو آج جو ہے نا میں نے فریج کوئلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا سامان نکال کے رکھ دیا ہے اور کیونکہ بچے سکول جب چل جاتے ہیں نا تو ریلیکس ہو کے میں کام کر لیتی ہوں تو ابھی جو ہے نا بس فریج وغیرہ ساف کروں گی کیونکہ ہزبنٹس ہو رہے ہیں اور جب تک وہ اٹھیں گے تو میں یہ سارے کام کر چکی ہوں گی اس کے بعد ناشتہ وغیرہ بناؤں گی اور آج ناشتہ بھی کچھ سپیشل سا ہے اور ہمارے گاؤں کا بہت زبردست مگر انڈیا والے اس کو پتے کیا بولتے ہیں دوسا اور ان کا تو خیر بہت زبردست ان کو پریکٹس ہوتی ہے بڑا زبردستہ بناتے ہیں مجھے کوئی خاص پریکٹس نہیں ہے جب میرے پاس ایک سال میں ایک دفعہ جب سیزن جب آتا ہے تو میرے پاس چاول کا آٹا آتا ہے تو پھر میں وہ جو ہونا چاول کی روٹی جیسے ہم نے دھوڑا بھی بولتے ہیں چرڑا بھی بولتے ہیں سرائکی میں تو آج میں وہ بناوں گی اور دوسا بنانے نہیں آتا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے آپ لوگ کی ہمت ہے آپ لوگ بہت پریکٹس والے اور بہت اچھا بناتے ہیں آپ لوگ میں دیکھتی ہوں بہت پیارا سا بناتے ہیں آپ لوگ اچھا جی یہ دیکھ لیں میں نے چاول کاٹا جو ہے نا گونڈ کی اچھی طریقے سے پانی اس میں تھوڑا زیادہ لیکوٹ فارم میں جو ہے اس کو بنا کے رکھ دی ہے اور ابھی جو ہے اس کو میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تاکہ ہی میرینیٹ اچھا سا ہو جائے اور جب تک فریج بغیرہ ساف کریں گے پھر ناشتہ بناتے ہیں اچھا جی فریج میں تو کافی ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں ناشتہ ہی بنا رہتی ہوں کیونکہ کھانا بھی بنانا ہوتا ہے تو ابھی میں نے فرسٹ یہ جو ہے نا تب ہی پہ ڈالا ہے اللہ کرے اچھا بن جائے بس کیونکہ ایک سال کے بعد بنانا بداؤڈ اینئی ایکسپیرینس تو بڑا پروپن ہو جاتا ہے جو لگتار چیزیں بندی رہتی ہیں اس کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے بس اچھا سا بن جائے بغیر ٹوٹے ہوئے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر ٹوٹ کیا تو پھر نہیں دکھاؤں گی دیکھیں میں نے بڑے پیار سے اس کو پلٹ لیا ابھی گولڈن براؤن جب تک نہیں ہوگا نا تب تک اس کو ہٹاؤں گی اور پھر اس کو پلٹ کے اس کو پھر ڈالک براؤن کروں گی یہاں سے بھی بہت زبردست کلر آتا ہے اس کا اور کھانے میں اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے اچھا پہلا جو تھا نا وہ میرا ٹوٹ گیا تھا آپ دیکھیں سرکل والے بن رہے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑے خوبصورت سے بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں گھووی گوش جو ہے نا میں نے جو رات میں بنایا تھا وہ میں اس کو گرم کر رہی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں ہمارا لاسٹ جو ہے نا یہ وہ بچی جو میرے کھر کام کرنے آتی ہے بس اس کے لیے ریڈی کر رہی ہوں میں اور اور اب جو ہے نا بس یہ لاسٹ تیار ہونے والا ہے اور ہمارے فریج کی پوزیشن دیکھیں یہ برف جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ دیکھیں بلوکس سارے گھر رہے ہیں کافی حد تک جو ہے نا یہ صحیح ہو چکا ہے نیچے کا پورشن صاف ہو چکا ہے بس اب اوپر کا جو ہے نا بس یہ کر چکی ہوں میں بس یہ رہ گیا تھوڑا سا جب تک جو ہے نا بس ناشتہ کرتے ہیں بس یہ میں نے گھوڑی گوش گرم کی ہے ساگ لوگ ساگ بڑا پسند کرتے ہیں ایسے ہم لوگ جو ہے نا بہت کبھی نہیں اتنا خاص کھاتے کیونکہ میرے ہزبن کو پسند ہی نہیں ہے جب وہ نہیں کھاتے تو پھر میری بھی وہی عادت بن گئی ہے کہ میں بھی نہیں کھاتی ہوں تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ گھوڑی وغیرہ زیادہ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ گھوڑی کھاتے ہیں چھرین جی کی بچی کا ناشتہ ہے جو میں رکھے جا رہی ہوں یہ خود ہی کھا لے گی پھر آرام سے جب وہ اس کا کام ہو رہا ہے کام کر رہی ہے جب تک کھائے گی اچھا جی چاول کی روٹی کس کس کو پسند ہے مجھے پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کراچی کے لوگ جو ہے نا ان کو بڑا کریز ہوتا ہے کہ سرسوں کا ساگ چاول کی روٹی مکہی کا فلانا فلانا یعنی وہ لوگ بڑا ماشاءاللہ سے پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ تو کھاتے رہتے ہیں تو ہمارا دل بھر آبا ہوتا ہے مگر گاؤں میں اگر آپ چاہو وہاں پر جا کے اگر آپ کھاؤ تو اس کا مزہ لگ ہے کراچی میں ہم لوگ کھاتے ہیں مگر وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے جب تک ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بڑا ٹیسٹ آتا ہے ماشاءاللہ سے کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ اتنا اچھا ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے تو چلیں دیو بھی میں ناشتہ کرتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ناشتہ واشتہ ہم لوگوں نے کر لی ہے کیونکہ ہزمن کو جلدی جانا تھا انہوں نے بھولا کہ میری کالز آ رہی ہیں جلدی سے بس کپڑے پریس کرو اور میں آفیس جا رہا ہوں تو میں نے ان کو پہلے آفیس بھیج دیا اس کے بعد میں نے فریج صاف کی بہت بھاگ بھاگ کے جلدی جلدی سے کیونکہ ساڑھے یارہ بجی کا ٹائم ہو رہا ہے بچے بارہ سوا بارہ کے قریب گھر پہ پہنچ جاتے ہیں اور ابھی جو ہے نا بس میں نے فریج صاف کی ہے میں دکھاتی ہوں فریج صاف کی ہے اس طرح کی ہے میں نے کمرے سا میٹھے یعنی صبح سمجھیں چھے بچے سے لے کے اب تک جو ہے نا بس یہی کام ہی کام چل رہے ہیں بہرحال یہ ایک سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ جو ہمارے سر پہ جو برڈن ہوتا ہے نا وہ بڑا کام ہو جاتا ہے تو وہ بڑا ریلیکسیشن ہوتی ہے بہت زیادہ کہ آپ کا کوئی کام گھر کا جو رکا وہاں فسا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھا فیل کرتی ہوں تو چلیں جی میں فریج دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فریج میں نے سارا جو ہے نا نیڈ اینڈ کلین کر لیا مجھے ایکچھلی اس لئے تھا کہ کل میں نے گوش وغیرہ بھی خرید ہے تو پھر نا اس میں رکھتے ہوئے مجھے پروبلم آ رہی تھی اور اب یہ دیکھ لیں یہ سارا فریج میرا نیڈ اینڈ کلین ہو چکا ہے اور یہ اس طرح سے پورا جو ہے نا میں نے صحیح سے ساف کر کے اب چیزیں سیٹ کی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو ریٹ کلر کے باول ہے نا یہ میں نے آلو بوائل کر کے تقریباً ڈیڑھ کلو رکھ دی ہیں کیونکہ بچے ہیں نا گھر میں ان کو کبھی پراتھا چاہیے ہوتا ہے کبھی کباب چاہیے ہوتا ہے تو میرے پاس ٹائن کم ہوتا ہے تو پھر میں کچھ نگوچ بناتی رہتی ہوں بچوں کے لئے یہ ہماری سکری خجور سعودی عرب کی اور جو بچ گئی تھی وہ میں نے پریٹ میں رکھ لی ہے تو اس طرح سے جانا یہ میں نے ساری سیٹنگ کر کے رکھ لی ہے اور ابھی میں اس کو تقریباً پانس سے سات منٹ کے لئے کھول کے ہی رکھوں گی کیونکہ اس کی ائر وغیرہ جو سمیل ہوتی ہے ہلکی سی صاف ہو جائے گی اس کے بعد بند کروں گی ہاں جی تو یہ جو تھی نا آج کی روٹین میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور سردیوں میں نا فریج ساف کرنا بہت مشکل کام ہے برف میں ہاتھ ڈالنا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں سردی لگنے لگ جاتی ہے کچھ اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں بیسی بڑی ٹھنڈ ٹھنڈ سی محسوس ہوتی ہے اور جتنی بھی سردیاں آ جاتی ہیں مجھے سویٹر اکچھے نہیں لگتے سویٹر سے مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے کیونکہ سارا دن میرا پانی کا کام ہوتا ہے گھر کا تو میں زرہ سا بھی گیلا ہو جاتا ہے تو بڑا انکمفرڈیبل فیل کر رہی ہوتی ہوں بہت کم یوز ہوتا ہے جب بلکل آپے سے باہر چلی جاتی ہے سردی تب میں یوز کرتی ہوں اور اس کے لئے کہتے ہیں موسم بڑا خوبصورت سوار ہے ماشاءاللہ سے ہر طرف بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ٹرائنس بھی بہت زیادہ ہے ٹرائنس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو الرجی وغیرہ وہ خاص کر اپنا بہت سارا خیال رکھیں کیونکہ کہوہ گرم پانی یہ سب چیزیں استعمال کریں گے تو اس سے صحیح رہتا ہے کافی جیسے میرا بیٹا میمی سب جو ہے اس کو الرجی رہ جاتی ہے تو میں اس کے لئے اسی طرح رکھتی ہوں کہ جیسے اس کو گرم پانی یا کہوہ وغیرہ یوز کراتی رہتی ہوں اس کے علاوہ آپ سب کتھیں کہ سو مچ سب لوگوں کا اور ابھی سانس اس لئے پھول رہی کیونکہ میں کام کر کر کے تھگ گئی ہوں اور بچے آنے والے ان کی آنے کی ٹینشن ہوتی ہے جیسے جب وہ آتے ہیں نا ان کے آنے سے دس منٹ پہلے ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے میری وہ جیسے گھنٹی بچتی رہتی بسائیں گے بسائیں گے اس سے پہلے میں کام کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں بس یہ جلتا ہے جب وہ آ جاتے تو وہ ٹینشن ختم جاتی ہے تو ابھی تو وہی والی ٹینشن ہے میرے اندر تو بارہر آپ سب کا thank you so much اور میرے سارے پہن بھائیوں کو میرا بہت سارا سلام اگر میری ویڈیو پسند آئے تو like share subscribe کر دیجئے گا انشاءاللہ کر نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملکات ہو جی تب تک کے لئے اللہ حافظ خیال رکھیں گے بہت زیادہ